بیداتا ہے بوداتا علیم عثمان حجبیری نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الامی الكریم وعلا آلیه و صحبه اجمائین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرہ رحمہ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت علی بن عثمان الحجویری الغزنوی الجلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی آپ کے ارشادات آپ کی تعلیمات آپ کی شخصیت پر مشتمل پروگرام کشف المعجوب شریف لے کر آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی کشف المعجوب شریف میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شقیق بلخی علی الرحمہ کے ذکر پاک میں کہ ایک ضعیف العمر شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر ارز کی کہ حضور میں بہت گناہگار ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ان کی عمر اور ضعیف العمری دیکھ کر فرمایا کہ بابا جی بڑی دیر کر دی آتے آتے بڑی دیر سے آئے ہیں توبہ کرنے کے لیے تو بابا جی نے کہا کہ نہیں جناب میں تو بڑی جلدی آ گیا ہوں وہ کیسے جلدی کیسے تو بابا جی نے یہ ارز کی کہ حضور مرنے سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کے لیے آ جائے بظاہر وہ دیر سے آتا ہے لیکن اس کا شمار پھر بھی جلدی آنے والوں میں ہو جاتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں کشف المعجوب شریف کے زمن میں ارز کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے خاص طور پر انسانوں کے لیے مایوس لوگوں کے لیے گناہگاروں کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کی امید اور اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچانے کی زمانت لے کے آتے ہیں حضور سیدی داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کشف المعجوب شریف میں جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے ان کے ذکر میں جہاں بے شمار اور پہلو ہیں ان میں یہ امید کا اور یہ رحمت کو تھام لینے کا ایک خصوصی پہلو بھی ہمارے پیش نظر ہے کشف المعجوب شریف کا گیارمہ باب ہے اور ذکر ہے حضرات آئمہ تبا تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کا اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو علی شقیق بن ابراہیم ازدی بلخی جنہیں دنیا تصوف میں عام طور پر حضرت شقیق بلخی کے نام سے میں یاد کیا جاتا ہے ان کا ذکر پاک آج ہم کریں گے اور حسب سابق حسب معمول آپ کے افکار اور آپ کے ان الفاظ کی تشریحات کو آپ کی خدمت میں خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت اسلوب میں پہنچانے کے لیے میرے ساتھ تشریح فرما ہیں آپ کی ہم سب کی کیو ٹی وی کی جانی پہچانی شخصیت محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور فیض عالم داتا گنبک شرم محترم اللہ علیہ نے کشف الماجوب شریف میں جو مخصوص اسلوب آپ نے اختیار فرمایا ہے اس اسلوب میں آپ تعارف جن ہستیوں کا جن خوبصورت الفاظ کے ساتھ کرواتے ہیں وہ اپنی جگہ سبحان اللہ ایک عجب رنگ اور عجب کیفیت رکھتے ہیں عدب کی دنیا میں آپ فرماتے ہیں کہ انہی اہل اللہ اور صوفیاء میں سرہنگے اہلِ بلاو بلوہ مایہِ زہد و تقویہ یہ دو القام ذکر فرمائے اور آگے چل کے نام لے کر حضرت ابو علی شقیق بن ابراہیم ازدی بلخی ہیں اور بڑے معزز قوم ہیں اور مقتدائے ہم چشماء عالمِ جمیعِ علومِ شرعی و فقہی گزرے ہیں یعنی ایک لائن ہے بظاہر ڈیڑ لائن ہے جس میں پانچ القامات پوری سوانِ عمری جو ہے آپ سمجھ لیجئے علم کی دنیا میں بھی اور تصوف کی دنیا میں بھی بیان فرما دی ایک بڑا خوبصورت لفظ سرہنگے اہلِ بلاو بلوہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ذکر پاک کو اس کی تشریح کے ساتھ رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوبَ وَنَقْسِ مِنَ الْمَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ تو یہ یاد آتا ہے سرہنگے اہلِ بلاو بلوہ وَاللَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے تمہیں آزمائیں گے تمہارا امتحان لیں گے بھوک سے لیں گے اور نقس من الاموال مال کی کمی سے لیں گے جان سے لیں گے سمرات سے لیں گے یعنی دنیا کے اندر جو نعمتیں دی گئی ہیں اور موجود ہیں ان کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے چیک کریں گے ٹیسٹ لیں گے اور بلا اور بلوہ بلا تو انفرادی ہے بلوہ اجتماعی ہے اور اس میں عموم ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی انفرادی سطح پر بھی ازمائش آئے تکلیف آئے امتحان آئے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرتی اجتماعی سطح پر سوشل سیٹ اپ کے اندر پورے نظام کے اندر ہی فتنہ آجائے شارہ آجائے تو بھی آپ کو ازمائیں گے اور سیدنا حضرت شکیقِ بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقام جو حضور داتا صاحب رحمت اللہ بیان فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرد میدانیں آزمائش و ابتلاہ ہیں اور آپ نے آزمائش کے میدان کے اندر کس طرح سے چلنا ہے کیسے رہنا ہے کیسے اس میں سے پورا اترنا ہے کامیاب ہونا ہے وہ سکھایا ہے اپنے بعد میں آنے والوں گویا آپ رول موڈل ہیں ان صوفیاء کے لیے جو اس طریقے ملامت پر طریقے زہد پر اور ریاضت پر چلنا چاہ رہے ہیں جو حضرت سیدنا شکیقِ بلخی رحمت اللہ تعالیٰ لے کرستا ہے تو وہ ان کی سیرت سے ان کی سوانے سے ان کے احوال و کیفیات سے رہنمائی لیں اور دوسری بات جو قرآن پاک کی آیت مجھے یاد آئی حضور داتا صاحب کے اس فرمان سے جہاں پر فرمایا کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے لیا بلووکم یہاں بھی ہیں موت اور حیات کا مقصد ہی آپ کا ٹیسٹ ہے امتحان ہے اور لبے لباب اور خلاصہ اس کا یہ کیا ہے کہ موت اور حیات کی دو باؤنڈری لائنس کے درمیان آپ کو چھوڑا ایک خاص وقت کے لیے محلت دے کر اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آپ میں سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے کون ہماری مرضی کی زندگی کون ہماری رضا پر راضی رہتا ہے اور پھر اس میں خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے اور کون ہماری رضا کو خوشنودی کو اگنور کر کے اپنی ذاتیات اپنی لذتوں اور خواہشوں میں کھویا رہتا ہے پھر اس میں فرحت و سرور محسوس کرتا رہتا ہے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے چیک بندہ دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ایک ایکسٹرا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ مخلوق پر خالق کی حجت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ بندوں پر حجت ہوتے ہیں کہ تم یہ نہ کہنا کہ بس ہمارے لئے سارا کچھ ہے یہ دیکھو شکیقہ بلخی بھی تو موجود ہیں ابراہیم ابن اہدہ بھی تو موجود ہیں سریح سکتی بھی تو موجود ہیں جنہد بغدادی بھی تو ہیں بھائی عزیز بست تو یہ اتنا بڑا جو اولیاء اللہ کی جماعت اور گروہ ہے ہر دور اور ہر زمانے میں ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور کے لوگوں پر اللہ اپنی حجت کو تمام کر سکے اور یہ جو مایہ زہد و تقوی اس سے کوئی خاص یعنی زہد و تقوی کی تو ہم کئی جگہ وضاحت کر چکے ہیں لیکن اس میں جو اس کا عنوان باندھا ہے حضور فیضہ علم نے اس کی خاص دو روخ اس کے سمجھ آتے ہیں مفتی صاحب ایک تو یہ ہے مایہ زہد و تقوی ایک تو خود وہ شخص خود سرابہ زہد و تقوی ہو گیا ہے اور زہد و تقوی اس پہ ناز کرتا ہے سبحانہ باقی لوگوں کے لئے تو زہد و تقوی وجہ ناز ہے لیکن اس ہستی نے زہد و تقوی میں وہ مقام پایا وہ مرتبہ پایا اور اتنا فنا ہو گئے زہد و تقوی میں کہ خود زہد و تقوی کو ان پر ناز ہے دوسرا اس کا روخ یہ ہے مایہ اہل زہد و تقوی جیسے پیچھے گزرائے سرہنگے اہلِ بلاؤ جو اہلِ زہد و تقوی ہیں ان میں کیونکہ یہ جو دور ہے مفتی صاحب یہ دوسری صدی ہجری ہے اور حضرت شکیقِ بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارداد صاحب نے اشارہ کیا ان کے علم و فضل اور مقام کا یہ حضرتِ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے باقاعدہ شاگیت ہیں ان کے حلکہ نشین ہیں انہی سے مستفید ہیں علمِ فقہ اور علمِ شریع میں اور ان سے روایتِ حدیث بھی کرتے ہیں تو ان کی معاثرت آپ دیکھ لیجئے تابعین اور اتباعِ تابعین کا زمانہ بنتا ہے تو اس دور کے اندر مائعِ زہد و تقوی ہونا اللہ اکبر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ابراہیم ابنِ ادھم رحمت اللہ کا زمانہ ہے اور آپ انہی کے خلیفہِ خلیفہِ اجال ہیں حضرتِ شکیقِ بلخی رحمت اللہ تعالیٰ اس دور میں زہد و تقوی میں یہ مقام اور مرتبہ پانا کہ مائعِ زہد و تقوی ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عام میارِ زہد و تقوی سے آپ کا میار بہت اوپر کا ہے آگے اس کی مثالیں ایک دو آئیں گی کہ آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز کیسا تھا اور پھر جس محول جس زہد و تقوی کے محول میں آپ نے تربیت پائی تھی اور پھر وہاں سے زہد و تقوی سیکھ کے نکلے تھے وہ کیا تھا اس کی اگر آپ مثالیں دیکھیں تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی مکہ شریف میں سفر میں تھے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے حضرت ابراہیم ابن ادھم کو انہوں نے واقعہ سنایا کہ آجی کیا دیکھا ہے ان کے میں نے دیکھا ہے کہ ایک نابینا پرندہ ہے اس کے پر بھی کٹے ہوئے ہیں نہ اڑ سکتا ہے نہ کہیں شکار کر سکتا ہے اور اندھا ہے تو میں احران تھا کہ وہ زندہ ٹھیک ٹھیک فریش بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کھاتا بھی تا کیا ہوگا کیسے کھاتا ہوگا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو ایک پرندہ اور آیا اس پرندے نے اپنی چونچ کے اندر جو شکار پکڑا ہوا تھا وہ لا کے اس کے آگے رکھ دیا تو وہ اس نے کھا لیا اس نابینا پرندے نے تو میں اللہ کی شانی رزاقی پہ میں نے سبحان اللہ کہا اور میں نے کہا کہ ہم دکھو اللہ پر اتنا توقل بھی نہیں کرتے جتنا اس اندھے پرندے کو ہے اس نابینا پرندے کو ہے تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ہم میں سب چھوڑ چھاڑ کے میں اللہ پر توقل کر کے رہوں گا تو حضرت ابراہیم ابن ادھام رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم کو نابینا پرندے بننا کیوں چاہتے ہو تم وہ پرندہ کیوں نہیں بن رہے جس نے لا کے اسے کھلایا ہے تو آپ حضرت کے قدموں میں گر گئے اور ان کے آتوں کو بوسا دیا اور کہنا لگا ہے حضور مجھے مرید فرما لیں یہ مرید ہونے کی وجہ اور سبب تھا شاگردی کہ مجھے آپ جیسے کسی رہبر کی ضرورت ہے تو اس محول میں آپ پرودھر تھے اور پروان چڑے ہوئے تھے اور تربیت پائی ہوئی تھی لہٰذا میار نظر اور سٹینڈر بھی اسی لیول کا تھا تب جا کے مایہ زہد و تقوی بنی اور مقتدائے ہم چشمہ مقتدائے ہم چشمہ بنے ہیں اپنے معاثرین کے مقتدائے کیونکہ آپ کو یہ مرتبہ معاثرین کے اندر علم ظاہر میں بھی حاصل تھا علم باطن کے اندر بھی حاصل تھا اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ اور امام عاظم ابو حنیفہ دونوں ایتھارٹیز ہیں اور دونوں کا ہی عرق اور نچوڑ آپ کے پاس تھا دونوں کے فیوز و برکات کا آپ مظہر اتم تھے اور آپ مطلب اس سے بھی بڑی آگے بات سمجھ نہیں ہو تو ان کے ایک شاگرد اور مرید کا نام حاتم علیہ سم رحمت اللہ علیہ اسی سے آپ اندازہ لگا محضر ناظرین ذکر ہے حضرت ابو علی شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی کا اور آپ کے القبات پر تھوڑی سی بات ہوئی انشاءاللہ مزید بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک محضر ناظرین پروگرام کشف الماجوب اور ذکر ہے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی کا جو مرید ہیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کے اور شاگرد رشید ہیں بلا شبہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے اور شاید انہی دونوں شانوں کی طرف حضور فیض عالم نے اشارہ فرمایا کہ آپ عالم ہیں جمی علوم شرعیہ و فقہیہ کے یعنی علوم شرعیہ و فقہیہ تو غیر ہر صوفی کے لیے اور ہر ولی کے لیے لازم ہے ہم اس پر بات بہت دفع کر چکے ہیں لیکن اس میں جو خصوصی ہے نا کہ جمی علوم شرعیہ وہ جامعیت کی طرف اس کی طرف جو اشارہ ہے کیونکہ آپ میں اب چونکہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ اللہ کے ارشادات کو ہم جسٹیفائی کرتے ہوتے ہیں یہ صاحب سند ہیں اور مسند ہیں حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی تو آپ کی سند جو امام ابو عبد الرحمان سلمی رحمہ اللہ لائے ہیں سیدہ ام المومنین آشت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ میں پڑھ دوں تھا کہ جامع جمی علوم شرعی سمجھ آجائے کہ فقی بھی اور یعنی منقول بھی معقول بھی تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ان صوفیانے روایت کی ہیں جس کے اندر تصوف کے سمندر تھاٹھے مار رہے ہیں اے اللہ خیر حقیقی وہ ہے جو آخرت کی خیر ہے سبحان اللہ فلاللہ خیرت خیر اللہ کا من اللہ والدار اللہ آخرت خیر واب کا آپ نے یہ جو روایت ارشاد فرمائی ہے موزز ناظرین کی خصوصی توجہ کے لیے کہ ایک صوفی جو دنیا تصوف میں ایک صوفی کے نام سے جانا چاہتا ہے اس کی محدثانہ شان شان تاکہ پتہ لگ جائے کہ صاحب کشف المحجوب جو ہیں کتنے سمندر کھنگال کے یہ موتی کشف المحجوب ایک جملہ صرف جو لائے اس سے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسند ہیں صاحب سند ہیں اور اپنی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سیدنا انس بن مالک کی روایت لائے ہیں یہ بھی آپ کی اپنی سند سے ہے حدثنا شکیق ابن ابراہیم حدثنا ابو حاشم الابلی ان انس رضی اللہ عن جس نے دنیا سے حلال لیا تو حساب اس کا بھی ہوگا جس نے دنیا سے کوئی حرام اخذ کیا تو اس پر اس کو عذاب ہے یعنی دنیا کا حلال حساب ہے اور دنیا کا حرام عذاب ہے فرمایا افل لدنیا وما فیہ من البلیات حلال ہا حساب وحرام ہا عذاب فرمایے دنیا کی آزمائشوں پر بھی اللہ کی پناہ ہے ان سے کہ جس کا حلال حساب ہے اور جس کا حرام عذاب ہے یہ صوفیہ کا بطمئن نظر دیکھی یہ دنیا کو دیکھنے کا اور قرآن اور سنت کے آئینوں میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں جو رہنمائی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کی روشنی میں دیکھ کے آگے دنیا کو دیکھنا سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس دنیا سے اپنا تعلق کس طرح کا رکھنا ہے اس کو ضرورت رکھنا ہے اس کو مقصد نہیں بنانا ملکل اور آپ کی خصوصی اعصاف میں سے آپ کا صاحب تسانیف ہونا بھی بے شک حضور فیضی علم نے صرف فرمایا وہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک تو صاحب سنت محدث ہیں مسندد ہیں اور پھر تصوف کے اندر فقہ کے اندر آپ کی کتابیں تعلیفات وہ الحمدللہ زخیرہ تصوف میں موجود ہیں آپ کا جو حضرت شقیق بلخیر عمد اللہ تعالیٰ علیہ کا رجوع اللہ بالاخلاص کا لفظ ہے جو میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ رجوع اللہ تو حاصل تھا رجوع اللہ تو حاصل تھا لیکن اس میں وہ جو اخلاص کی خصوصی شان اور وصف عطا ہونے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ بلخ کے قہت میں واقعہ جو ذکر کیا میں چاہوں گا کہ آپ اسے ساتھ فرمائے اس پور انشاءاللہ دیکھئے اخلاص مفتی صاحب کیا ہے کہ آپ کے قول عمل اور فعل میں وہ پیوریٹی آ جائے جو قبولیت کا لازمی خاصہ ہے ورنہ آپ کا عمل عمل تو ہے وہ لائق قبولیت نہیں ہے تو اخلاص کیا کرتا ہے اخلاص آپ کے اس بے پر کے پرندے جیسے عمل کو اڑا کے بارگیلہ ہی گندر لے جاتا ہے سبحان اللہ اس قیفیت اور پھر یہ اخلاص جو ہے احوال سے پھوٹتا ہے بعض دفعہ آپ کے اردگید ایسے حالات ہوئے کہت پڑا ظاہری طور پر بھی شخصتگی آ جاتی ہے نا ہر کوئی مصیبت میں ہے اور آپ اس قاتل کی شدت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپس میں اب انتہا ہو گئی کہ انسان نے انسان کو کھانا شروع کر دیا اس کی اس کی کوئی مثال میرا خیال ہے اس سے بڑی اور کوئی مثال دی نہیں جا سکتی کہ گویا انسانیت ہی ختم ہو گئی انسانیت ہی اٹھ گئی یہ حال ہو گیا قاد الفقر و یکونہ کفر ولی کفیت ہو گئی کہ لوگ ایمان اور کفر کا فرق بھی بھول گئے اس عالم میں یعنی سمجھ لیں نفسہ نفسی کے عالم میں ایک غلام کو ہنسی خوشی مسکراتے ہنستے کھیلتے دیکھ رہے ہیں حیرت کا عالم ہے کہ دنیا چیخ و پکار رو پیٹ رہی ہے اور یہ ایک بالکل گوار سا آدمی غلام جو ہے غلام خوشباش بڑا مطمئن وہ پوچھا بھئی تم میں کیا ہوا تم کیوں خوشباش پھر رہے اس نے کہا کہ میرے آقا کے پاس گدام میں اتنا زخیرہ ہے اتنا ناج اور غلہ موجود ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹینشن نہیں سبحان اللہ دیکھئے اس قفیت نے کہاں جا کے چوٹ لگائی اس غلام کی احوال نے کہاں چوٹ لگائی کہ عبد تو ہم بھی ہیں غلام ہم بھی ہیں مالک ہمارا بھی ہے وہ ایک چھوٹا سا مالک ایک محدود سی پراپرٹی پر قبضہ رکھنے والا اور تصرف رکھنے والا اور قوت رکھنے والا اس کا ماتحت ہے اس غلام کو اس پر اتنا اعتماد اتنا توقل اتنا مان اور ناز ہے اسے کو پریشانی نہیں ہے اس شدید پریشانی کی حالت اور ہمارا کیا حال ہے کہ خالق واللہ خیر و رازقین جیسا رب و رحسہ مالک ہمارا موجود ہے رب العرباب جو رب العرباب ہے اللہ اخکم الحاکمین ہے اور رب العالمین مالک الملک ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کدھر مارے مارے پھر رہے ہیں اور کدھر دھیان لگایا ہوا ہے یہ جو قیفیت اخلاص ہے اس غلام کو پھر آپ نے کریڈٹ کیا دیا اس غلام کی اس قیفیت سے سیکھا اس کو اختیار کیا اور پھر فرمایا کہ میں اس غلام کا شاگرد ہوں جس سے یہ بات یہ بات سیکھی یعنی جو سبب بنا ہے سبب بنا تو گویا یہ جو علیاء اللہ ہیں ان کا فوکس اس چیز پہ بہت زیادہ تھا کہ اللہ نے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں جب صوفی صاحب حال ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ غلام بھی بظاہر واسطہ ہی ہے یہ کمند میرے رب نے پھینکی ہے میری طرف یہ اس کے فضل کی کمند ہے جی ہاں غلام کو تو سب دیکھ رہے تھے رکے شکیق بلخی پوچھا انہوں نے پوچھا انہوں نے اور جواب سے پھر یہ سمجھنے کی بات ہے سب ہی دیکھ رہے ہوں گے غلام کو کہ ٹھیک ہے بھی آن سفر لوگ اپنے اپنی مسئیبت اب شکیق بلخی کا ادھر متوجہ ہونا اور پھر اس سے سبق سیکھنا اور اس کی ریفلیکشن اس کے حوال کی آپ پر ہونا اور اس سے پھر آپ کا سبق سیکھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے روشنی کے منار بنتی ہیں ان اولیاء اللہ کے ذریعے گویا اس غلام کا حال بھی پوشیدہ رہتا اگر شکیق بلخی رحمت اللہ تعالی اس میں وسیلہ نہ بنتے تو آپ نے اس کو کریڈٹ دیا کہ میرے رب نے اس غلام کو وسیلہ بنایا ہے میرے لیے لہٰذا میں اس کا شاگرد ہوں اب یہاں میسیج کیا ہے کہ من اللہ منی حرفاں فاہوا مولائی شیر خدا سیدن علیم متضاہ فرماتے ہیں بہت کم ایسے لوگ دستیاب ہیں کہ جو اپنے کمالات اور ان ساری چیزوں کو جہاں سے جن کی برکت سے یا جن کی صحبت سے یا جن کی نظر سے یا جن کی میند سے عطا ہوئے ہیں اس کا کریڈٹ وہ ان کو دیں یہی دیکھیں نافع اور غیر نافع میں مفسد یہی فرق ہوتا ہے شاگرد تو بہت ہوتے ہیں علم نافع اسی شاگرد کو نصیب ہوتا ہے جو استاد کا کریڈٹ اس کو دے دیو ریسپیکٹ ہے وہ جس کی بنتی ہے وہ اس کو دے تب اس کو علم نافع نصیب ہوتا ہے ورنہ اس کا علم اور اس کا وہ فضل اور جو بھی کچھ ہے اس کو ملا ہوتا ہے وہ اس برکت سے خالی رہتا ہے اس سے نفع آگے عام نہیں ہوتا یہ اصول ہے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو تصور تو ہے یہ عدبہ طریق و کل ہو عدب اور پھر ان لوگوں میں للہیت کی یہ انتہا تھی کہ ان کے ہاں یہ کوئی ٹھیکا نہیں تھا کہ بہت بڑے جبے کبے میں بیٹھا ہوگا تو ہی میرا پیر ہے نہیں نہیں کہتے جس کو میرے رب نے ذریعہ فیض میرے لیے بنا دیا میرے لیے باب فیض بنا دیا اتنی دیر اتنے ٹائم اس عرصے میں وہ میرا مرشد و رہبر ہے میں نے اس سے لیا ہے سیکھا لوگ تو صوفی ہیں تو کتے کو کریڈٹ دینے سے گریز نہیں کیا انسان کی تو بڑی شان ہے کہ بھئی اس سے بھی ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے اس سے ہمیں مل گیا ہے کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی اب وہ فائل حقیقی والا جو ان کا تصور ہے فعال کا مشاہدہ جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقی فعال اللہ ما یورید جو ہے پیچھے وہ کون کار فعال باقی تو سرائے ہیں قوت و تصرف کس کا کروں یعنی سبب اور مسبب کا جو فرق ہے ان کے ہاں بڑا کلیر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے حدیث شریف میں فرمایا بَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جس نے بندے کو شکر ادانی کیا اور میرے خیر ہے کہ اس طرح اگر آپ اپنے محسن کو اپنے استاذ کو اپنے مربی کو جس نے بھی اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے یا اللہ نے اس کو سبب بنا دیا ہے تو ان کا ذکر عظمت سے کرنا اور ان کے خود عظمت کی دلیل ہے مفتی صاحب اور اس میں خدشہ لوگوں کو شاید یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے میری عزت میں بلکل یہ ارز کرنے لگاتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کی عزت بڑھتی ہے ہمیشہ اور یہ لوگ سبب زندہ دلیل ہیں اس بات حضرت شقیق بلکی کا یہ فرمانا اور کتنے ہی اولیاء اللہ امام صاحب امام عظم ابو حنیفہ فرمایا میں نے حجام سے سیکھا کوئی ایک بزرگ مجھے میں نے فلانے مراقبہ بلکی سے سیکھا بلکی سے مراقبہ جو نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں کم ظرفی خود ہمارے اندر ہی ہوتی ہے جو ہمیں اظہار کرنے نہیں دیتی یا روکتی ہے ہمیں ورنہ حقیقت ہے کہ عظمت والے لوگ اور بڑے لوگ وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اس میں ایک بڑی باریک بات آپ نے اب توجہ دلا دی تو میں عرض کر دوں امام نبوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی صاحب علم کی بات کو بغیر اس کے حوالے کے آگے کوٹ کرتا ہے اللہ اس کے علم سے برکت اٹھا لیتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو کریڈٹ اس کو نہیں دیا اور امانت میں خیانت کی ہے اور حضرت یہ آج کے دور میں مطلب ہے پلیجیریزم جو ہے ریسرچ میں سمجھا گی کتابیں دوسروں کی اپنے نام سے اور مطلب دوسروں کے کام کو اپنے نام سے چھاپ دینا حضور فیض علم نے بھی جو اس میں فرمایا یعنی بڑا پرانا مرض ہے پرانا مرض ہے یہ پتا چلتا ہے کہ پرانا مرض ہے چلا آ رہا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں رہتی اور اس شخص کے جو احوال ہیں اپنے وہ ٹھیک نہیں خراب ہو جاتے ہیں جو یہ یہ والی روش اختیار کرتا ہے اور جو شخص جس کا دیو کریڈٹ ہے اس کو دیتا ہے اللہ اس کے علم برکت تتا فرما لیتا ہے اور یہ مشاہدے کی تجربے کی باتیں ہیں کہ ان بزرگوں کی آپ جب بھی کوئی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا کریڈٹ ان کو دے کے کریں انشاءاللہ تو آپ کو نام لے کے کریں اگر داتا صاحب گئے حاضری دی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جا کر کہ یا اللہ تو اپنے اس ولی کامل کے صدقے سے میری مشکل حل کر دے میری حاجت کو پورا کر دے تو تو اللہ نے اگر کرم کر دیا تو آپ کہیں یقینا کرم کر دیا تو یہ کہنے میں ہیزیٹیشن فیل نہ کرو کہ داتا صاحب گئے تو اللہ نے دیکھیں اس میں کیا ہوگا اس میں داتا صاحب سے پہلے اللہ تعالیٰ نہ راض ہو جائے گا سمجھنے کی بات یہ ہے کیونکہ من لم یشکر ان ناس بھئی زریعہ میں نے بنایا ہے تو تو اسے کریڈٹ کیوں نہیں دے رہا اس کا مدلہ بلواسطہ تو میرا ہی انکار کر رہا ہے تو یہاں بھی ناشکری یہ آتی ہے کہ استاد کو اللہ نے تیرے لیے تو وسیلہ بنایا تیرے رزق کا فیض بنایا تو تو اسی کا انکار کر رہا ہے گویا دوسرے لفظوں میں تو منعیم حقیقی کا انکار کر حضور سیدی داتا گنبخش علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مخصوص انداز میں جو ایک واقعہ ذکر کیا حضرت شقیق بلخیر عامت اللہ علیہ کی رجوع اللہ بالاخلاص کا اس پر تھوڑی سی بات آپ نے حسمات فرمائی آپ کے ذکر پاک اور آپ کے ارشاد کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد سٹے وید ایس ویلکم بیک موزز ناظرین پروگرام کشف الماجوب اور ذکر ہے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور حضور فیض عالم داتا گنبخش علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا ایک ارشاد نقل فرمایا ہے اور آپ فرماتے ہیں حضرت شقیق بن بلخی شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جعل اللہ اہل طاعتہی احیاء فی مماتہم و اہل المعاصی امواتا فی حیاتہم ترجمہ سن لیں اور اس کی گہرائی اور اس کی حقیقت پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو موت کے اندر بھی زندہ فرمایا ہوا ہے اور جو گناہگار ہیں جو معصیت میں ہیں کفر و دلالت میں ہیں وہ زندگی کے اندر بھی اللہ نے ان کو مردہ بنایا ہوا ہے حضور یعنی موت و حیات کا تو بالکل سبحان تصور اور کونسپٹ جو ہے جو عام لوگوں کی نظروں میں ہے ایک صوفی اور حضور فیض عالم کی نگاہ فیض اور توجہ سے بالکل کھل کر سامنے آجاتا ہے دیکھئے مفتی صاحب زندگی ہے کیا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ہم نے پیدا ہی تجھے اپنی بندگی کے لئے کیا تو اگر بندگی نہ کی اور سب کچھ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آئے نہ آئے برابر ہیں جیئے نہ جیئے برابر ہیں زندہ اور مردہ برابر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو ذاکر ہے اللہ کے ذکر میں ہے وہ زندہ ہے جو غافل ہے وہ مردہ ہے اور پھر صوفیہ تو اس میں اتنی گہرائی میں گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت اور حیات جو ہے حقیقت میں غفلت اور حضور کا نام ہے جو غفلت میں ہے وہ مردہ ہے جو حضوری میں ہے وہ زندہ ہے خواہ وہ دنیا کے اندر اپنے گھر میں بیٹھا ہے غافل ہے مردہ ہے قبر میں ہے وفات پا چکا عالم برزخ کے اندر پہنچ گیا لیکن صاحب حضور ہے صاحب حضور میں سے ہے تو اور میں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں رائی تو موسیٰ فی قبری ہی قائم یوسلی میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بڑے مشہور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اجلہ تابعین میں سے حضرت انس بن مالک اہلاللہ یقینا یعنی ایک بات آگی سہن میں یہ جب اپنی مخصوص کیفیت میں اپنے دائیں بائیں نظر ڈالتے ہوں گے یعنی اپنے دائیں بائیں جہاں وہ رہ رہے ہیں جہاں وہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو عمراء کو دنیا کی لذتوں میں جو ایش و اشرت میں جو مبتلا ہیں جب وہ اپنی خاص اس نگاہ سے جب دیکھتے ہوں گے تو جو زمین کے اوپر رہنے والے ہیں ان کو وہ مردہ دیکھتے ہوں گے اور جب زمین کے اندر توجہ کرتے ہوں گے تو اہلاللہ کو زندہ دیکھیں کیسی بلکل ایک ایک صوفی کا شیر یادار ہے وہ فرماتے ہیں از بیابان ادم تاثر بازار وجود ادم کے بیابان سے اس وجود کے بازار میں در تلاش کفن آمدہ اوریان چند چند اوریاں لوگ یہاں کفن کی تلاش میں اس مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں کفن ڈونڈنے آئے ہوئے بس ننگے آئے تھے کفن پہنے کے چلے جائیں گے اللہ صوفی کی نگاہی ہے تو ثابت بنانی رضی اللہ عنہ جب صحابہ نے قبر اپنے آتھوں سے بنائی ایک ہیٹ گرید اکھا کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں حیران ہو گئے صحابہ تابین سیدھا گھر گئے ان کے قابی بھی ان کے اہلیہ محترمہ سے پوچھا یہ کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہلنگی وہی جو آپ کرتے ہیں وہی کرتے تھے لیکن ان کو میں دیکھتی تھی ایک دعا انہوں نے کبھی چھوڑی نہیں تھی ہمیشہ رب سے یہی مانگا کرتے تھے کہ اللہ اگر کسی کو مجھ سے پہلے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو مجھے بھی قبر میں نماز کی توفیق ضرور دینا دعا مانگے کرتے تھے تو کہلنگی ہم تو دیکھ کیا ہیں پڑھ رہے ہم دفنہ کے فارغ ہوئے ہیں وہ قبر میں اللہ اکبر کرتے تھے تو یہ جو لوگ ہیں صوفیہ ان کا نگاہ یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ مچھلی جال میں تب پھنستی ہے جب وہ غافل ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ درخت پہ آرہ تب چلتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر چھوڑ دیتا ہے یو سب بھی اللہ محافظ سماوات زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے ذکر اس کی یاد اس کی حضوری کے اندر ہے اور اس کے تعلق کے اندر ہے جو ہی اس تعلق میں کمزوری آتی ہے تو حیات کی رمک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے موت کی رمک بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ان کا تصور یہ ہے کہ ہرگز نمیردان کے دلش زندہ شد با عشق سب تستبر جریدہ عالم دبام ما یہ حیات جسمانی ظاہری جو ہے اس کا فانی ہونا اس کو صورتن نہیں حقیقتن جانتے ہیں مشاہدتن جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب پایا کیتی جان حوالے رو دے سانچت مولا واللائیہ موتو قبلا موتو قبلا تو موتو کا جو عملی مظاہرہ ہے نا اس سے یہ اس دنیا میں ایک تفاہ گزرتے ہیں یعنی حیات قلبی اور ممات نفسی اس تجربے سے یہ گزارتے ہیں اپنے آپ کو قلب کو زندہ کرنا اور نفس کو مارنا جیتے جی اس میں سے گزرنا اس گزرنے کے بعد پھر اس کیفیت اور اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ بھئی یہ خود کو جو زندہ سمجھنے والے ہیں یہ تو حقیقت میں مردہ ہیں اور جن لوگوں کو یہ بظاہر مردہ یا قبروں میں سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں زندہ ہیں مجھے ہمارے عصر حاضر میں ایک صوفی بزرگ ہیں صوفی محمد اقمال صاحب یہاں لور میں ہیں کبھی کبھار میں حجائے کرتا ہوں ان کے ایک ملفوظ بڑا معروف ہے آپ فرمایا کرتے ہیں بھئی زندگی تو اللہ والوں کی ہے زندگی تو اللہ والوں کی ہے ہم تو چلتی پرتی لاشیں ہیں ہائے ہائے بے شک یہ فَلَنُوْهِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيَّبَا جو فرمایا گیا وہ یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو ان بزرگوں کا اس طرح اس نگاہ سے اور اس انداز سے دیکھنا یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ حقیق کی زندگی اب ایک ملفوظ میں بھی اپنا آپ کو سنا دیتا ہوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزارتے ہیں اکثر لوگوں کو زندگی گزار رہی ہوتی ہے بہت خوبصورت جملہ بہت خوبصورت جملہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی گزارنا جانتے ہیں ورنہ سب کو زندگی تو گزاری رہی آو بھی اپنی باری پوری کرو اور نکلتے جاؤ اگر حقیق کی زندگی جیتے تو سب ہیں ہم نے جینا بھی تو پوری طرح جینا بندے کو دیکھیں انہوں سب یہ ایک وجود ہے یہ پورے حواس اگر ہم استعمال ہی نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جی نہیں رہے یعنی ہم اپنے ظاہر کی حد تک تو یوٹیلائز ہو رہے ہیں ہمارا باطن ڈیڈ پڑا ہے بند پڑا ہے انٹچ پڑا ہے تو وہ کونسی زندگی ہے یعنی خود آپ اپنے آپ سے ہی پورے آگاہ نہیں ہیں تو آپ نے زندگی کیا گزاری تو صوفی یہ کہتا ہے من عرف نفسہ من عرف نفسہ وہ کہتے ہیں ایتان رب سچے دا حجرہ وچ پا فکیرہ چاہتی ہو یار اپنے آپ کو تو پورا دیکھ لو اپنے من میں ڈوب کر پا جا اپنے آپ کو تو پورا دیکھو جب پورا اپنے آپ کو دیکھ لوگے سمجھ لوگے پھر اپنے آپ کو لے کے چلنا پھر سارے آزا اور سارے حواس کو استعمال کر کہ چیزیں تمہیں صحیح صحیح دکھائی دینا شروع ہوں گی اور ہر چیز غلط اور صحیح شکل میں خیر اور شرم تمیز آ جائے گی پھر تمہیں سیلیکشن آ جائے گی ورنہ ایسا ممکن ہے کہ تم ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لو ایسا ممکن ہے کہ تم زہر کو تریاک سمجھ لو اور اس کو انجوائے کرتے پھر ہو اور وہ خود زندگی کی بجائے تمہارے لئے موت کا سامان بن جائے صوفی یہ سمجھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ظاہری اور اپنے باطنی حواس کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں معرفت کے ساتھ کہ اشیاء کا علم آپ کو نصیب ہو جائے گا پھر آپ کی ترجیحات وہ ہو جائیں گی جو اصل میں ہونی چاہیے پھر بندہ بھی جو ہوگا حقیقت میں وہی نظر آئے گا وہی نظر آئے گا ہر چیز صورتیں اور حقیقتیں واضح شروع ہو جائیں گی عبادت میں بھی لذت آئے گی جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ آپ اپنے ظاہری عمال ہوں حقوق اللہ دین ہو دنیا جو بھی ہو یہ فارمولہ اگر آپ اپلائی کر دینا تو آپ تھوڑے سے مشکت سے بہت زیادہ عجرت حاصل کر سکتے ہیں بہت زیادہ سمرات حاصل کر سکتے ہیں یہ صوفیہ کی عمرے میں دیکھیں اتنی ہوتی ہیں یہ کوئی ہزاروں سال کے نہیں تھے اتنی ٹائم فریم کے اندر اندر توبہ کرنے کے بعد بات کی کتنی کی زندگی ہے لیکن کیا وہ ٹیکنیکس اور وہ فارمولے اور وہ اصول اور وہ ضوابط انہوں نے لیے ان کو اپلائی کیا اور اس کا ریزلٹ ہیا تو ہم تو ان سے بہت آگے کے تیز دور میں آ چکے ہیں ہمیں اب اپنے حساب سے آج کے حساب سے چلنا ہے اور آج کے فارمولے لے کے چلنا ہے تاکہ ہم اس خزانے کا اور اس زخیرے کا کم اس کم کچھ حصہ دنیا سے اویل کر کے جاسے ہیں حضور فیض عالم داتا گنبخ شرمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شقیق بلخی کے اس ارشاد کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ مطی اگرچہ مردہ ہو لوگوں کی نظر میں موت آ چکی ہو نظروں سے اوجلو وہ زندہ ہوتا ہے وفات بھی پا جائے تو جیسے فرمایا نا بندہ فوت ہو گیا ہے لیکن اس کے عمال کا سلسلہ جاری ہے یہ جو جملہ حضور فیض عالم نے شاید فرمایا کہ مطی اگرچہ مردہ ہو تمہاری نظروں میں لیکن وہ زندہ ہے تو میں اس پر جو بلکل آخری پروگرام کے لمحات میں حضور فیض عالم کی شان میں اور اولیاء اللہ کی شان میں آپ کی جازت سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام اولیاء وہ تمام کے تمام مطی ہیں بے شک متبع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شک کہ وہ جس مرتبے مقام تک پہنچے ہیں وہ اطاعت خداوندی اور اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکنی نہیں ہے تو حضور فیض عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مطی ہے اگرچہ تمہاری نظر میں مردہ ہے لیکن وہ حقیقت میں زندہ ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اولیاء اللہ حضور فیض عالم کی ذات ہو حضرت خاجہ اجمیری کی ذات ہو حضرت بابا فرید الدین کی ذات والا صفات ہو یہ سب ہیں تو یہ مطی تھے مطی تھے ان کی اطاعت پر مطی ہیں آج بھی ان کا سلسلہ اطاعت جاری اطاعت جاری ہیں اور ان کے زیر سایاں دیکھئی یہ کتنی اطاعت ہو رہی ہے ان کے فیضان سے کتنی عبادت اس ماحول میں انہی کا فیض ہے اور ان کا صدقہ جاری ہے سبحان اللہ تو یہ اس نظر سے اور اس ارشاد کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اہلاللہ کی اور ظاہر ہے یہ اہلاللہ کی بات ہوئی ہے تو یہ سارا فیض یہ اکس ہے ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے لئے بھی محسوس میں میسیج ہے کہ اگر آپ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ بھی مطیح ہو جائیں ہمارا حصہ اس میں اور کیا ہے سوائے اس کے ایسے حضرت نظام الدین مابوب الہی کا جو فرمان بہشتی دروازے پر لکھا اس کے ایک تشریح یہ بھی ہے آؤ ان کے لقشے قدم پر چلو اور زندہ ہو جاؤ ہمیشہ فرید کے لقشے قدم پر چلو جیسے اس نے زندگی گزاری ہے اس طرح تم بھی گزارو اور فرید کی طرح عمر ہو جاؤ اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محسوس ناظرین حضرت شقیق بلخیر عمت اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک میں حضور فیض عالم دہتا گنج بخش عمت اللہ علیہ کی تشریحات اور آپ کے رشادات کو مختلف فیلو صاحب نے سماد کیا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ محسوس ناظرین اپنا اپنوں کا دائیں بہن سب بہت خیال لکھیں اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ذکر مبارک کے ساتھ کشف المعجوب شریف کے ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور حدا ناق سارا پیر کامل کامل آرارا رہ روما بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری بابا تنجل بائے یزدان علی عثمان حجویری بہارِ گلشنِ ایمان علی عثمان حجویری